ہمارے درمیان ایک اور بہتی خفصورت لبو لہجے کا شاعر جس کو ہم سب ڈاکٹر منصور حسن خان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں ڈاکٹر منصور حسن خان صاحب صرف ایک شاعر نہیں بلکہ علم و عدب سے محبت رکھنے والی ایک شخصیت ہے لکھنو میں یہ ایک بڑی سوسائٹی کو چلاتے ہیں جس کے زیر احتمام اردو عدب کی خدمت کرتے رہتے ہیں سینٹ روز پبلک اسکول کے یہ مالک ہیں اور اردو والے تقریبا پورا ہندستان ان کو جانتا ہے ان کی سوسائٹی کی وجہ سے بڑے بڑے شورا ادبا اور حکومت وقت سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے اسکول میں آتے رہتے ہیں ڈاکٹر منصور حسن خان صاحب مائک پر واسف فارقی صاحب نے ابھی نفیت کری اسے شہر یاوی صاحب کو بھون جاتے ہیں جب چاہتا ہوں کون فرزند نبی تھا اور شاعر اس غلو کو کٹ کر اپنے شاعری کو سیدھا کر لینا چاہتا ہے یہ بھی ایک کمال ہے شاعر کون فرزند نبی تھا کربلا میں کیا ہوا کون فرزند نبی تھا کربلا میں کیا ہوا گر نہیں معلوم تو یہ بھی کوئی جینا ہوا کون فرزند نبی تھا کربلا میں کیا ہوا گر نہیں معلوم تو یہ بھی کوئی جینا ہوا جس کی ذات پاک میں اسلام ہے سمتا ہوا جس کی ذات پاک میں اسلام ہے سمتا ہوا میرا دامن بس اسی کے در پہ پھیلا ہوا میرا دامن بس اسی کے در پہ پھیلا ہوا میرا دعویٰ ہے اٹھا کر دیکھ لو تاریخ تم میرا دعویٰ ہے اٹھا کر دیکھ لو تاریخ تم جو بھی ٹکرائے نبی کی آل سے رسوہ ہوا میرا دعویٰ ہے اٹھا کر دیکھ لو تاریخ تم جو بھی ٹکرائے نبی کی آل سے رسوہ ہوا شکریہ جو بھی ٹکرائیہ لبی کی آر سے رسوا ہوا میرا دعویٰ ہے بہت شکریہ میرا دعویٰ ہے اٹھا کر دیکھ لو تاریخ تم میرا دعویٰ ہے اٹھا کر دیکھ لو تاریخ تم جو بھی ٹکرائیہ نبی کی آر سے رسوا ہوا اس علی کا لادلہ ہے کربلا والا حسین اس علی کا لادلہ ہے کربلا والا حسین قتل مسجد میں ہوا جو کعبے میں پیدا ہوا قتل مسجد میں ہوا جو کعبے میں پیدا ہوا آپ کو عبلیس سے بچنا ہے تو میری سنیں آپ کو عبلیس سے بچنا ہے تو میری سنیں بس وہ کیجئے جو محمد کہے فرمایا ہوا بس وہ کیجئے جو محمد کہے فرمایا ہوا کیا کہنے کیا کہنے اب بہر آپ سوچے رہے یہ فائلاتوں 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 فائلون ہیں ایک فائلون بچ میں رک رہا ہے آپ بتائیے کہ یہ مشاعرے کا کہیں بہر پوچھے جاتی ہے یہ بھی اس مشاعرے کا کمال اور جمال ہے کم سے ہا سوچا تو کم سے بہر کے بارے میں یہ بھی اچھا ہے ہسینوالوں کا انداز کب بدلتا ہے ہسینوالوں کا انداز کب بدلتا ہے حسین والوں کا انداز کب بدلتا ہے ہر ایک دور میں سکھاؤنی کا چلتا ہے ہر ایک دور میں سکھاؤنی کا چلتا ہے کیا کہنے رب صاحب حیافتاب شہادت حسین کا ایسا حیافتاب شہادت حسین کا ایسا حیافتاب شہادت حسین کا ایسا جو ظلمتوں سے نہ چھپتا ہے اور نڈلتا ہے اور یہ شیر دیکھئے جا بہشت بڑھتی ہے اس کی طرف چہار قدم بہشت بڑھتی ہے اس کی طرف چہار قدم جو حق کے راست پر جو حق کے راست پر دو قدم بھی چلتا ہے جو حق کے راست پر دو قدم بھی چلتا ہے اے بچوں تم لوگ پیچھے بیٹھتے ہو جائے تم لوگ پیچھے والی کسی بھی بیٹھتے ہو جائے حسین ادھر ہے ادھر ہے یزید غور کرو حسین ادھر ہے ادھر ہے یزید غور کرو ہے کس دشاں میں پرا جائے کدھر سفلتا ہے ہے کس دشاں میں پرا جائے کدھر سفلتا ہے حسین ادھر ہے ادھر ہے یزید غور کرو ہے کس دشاں میں پرا جائے کدھر سفلتا ہے ہے کس دشاں شکریہ صاحب یہ شعبی خاص صاحب دیکھے گا نبی سے عشق کا یہ ہندی شبدوں کا جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اپنے شیر میں استعمال سمایوجن کیا ہے یہ آپ ہی کا کمال ہے حسین ادھر ہے ادھر ہے یزید غور کرو حسین ادھر ہے یزید غور کرو ہے کس دشاں میں پرا جائے کدھر سفلتا ہے نبی سے عشق کا دعوی ہے ان کو حیرت ہے نبی سے عشق کا دعوی ہے ان کو حیرت ہے حسین ادھر ہے ادھر ہے ادھر حسین ادھر ہے ادھر ہے یزید غور کرو حسین ادھر ہے ادھر ہے یزید غور کرو ہے کس دشاں میں پرا جائے کدھر سفلتا ہے ہے کس دشاں میں پرا جائے کدھر سفلتا ہے یہ خانقہ نبتیہ کچھ دنوں پہلے ابھی اُرس کا ایک بہت بڑا مشاعرہ ہو رہا تھا تو وہاں کے سجدہ نشین بھی شورا کی اصلاح اسی طرح کر دیتے تھے جس طرح صوفی سجد اظہارلی صاحب ڈپٹر منصور ازل صاحب کو یہ بتا رہے ہیں کہ لفظ اگر جوڑ کے پڑھا جائے تو معنی تب بھی نہیں پدھلیں گے لیکن سماتوں پر اس کا بہترین اثر پڑے گا شکریہ شاہر میں قبول کرتا ہوں صاحب میں نے قبول کرتا ہوں حسین ادھر ہے ادھر ہے یزید غور کرو حسین ادھر ہے ادھر ہے یزید غور کرو ہے کس دشاں میں ہے کس دشاں میں پر آجے کدھر سفلتا ہے شکریہ شاہر آجا ح 03 خئر نبی سے اشک ہے دچا ان کو حیرت کریں نبی سے اشک کا شکریہ نبی سے لا، pres منصور چیل ، Can وہ کلمہ گو جنہیں ذکرِ حسین کھلتا ہے وہ کلمہ گو جنہیں ذکرِ حسین کھلتا ہے نبی سے عشق کا دعویٰ ہے ان کو حیرت ہے وہ کلمہ گو جنہیں ذکرِ حسین کھلتا ہے نہیں میں کرتا زمانے کی بات اے منصور نہیں میں کرتا زمانے کی بات اے منصور مجھے تو تذکرہ مجھے تو تذکرہ اہل بیت پھلتا ہے مجھے تو تذکرہ اہل بیت پھلتا ہے مجھے تو تذکرہ اہل بیت پھلتا ہے حسین والوں کا انداز کب بدلتا ہے ہر ایک دور میں سکاونی کا چلتا ہے یہ تھے جنابِ ڈاکٹر منصور حسین خان صاحب جنہوں نے مختلف زاویے سے